ہائی ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ اپنے ماؤس کے پوائنٹر کا بیکگراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ماؤس کا پوائنٹر اس کے پیچھے کوئی بیکگراؤنڈ نہیں ہے لیکن ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں کسی جگہ پہ اپنے ماؤس کو لے کے جاؤں گا تو یہاں بے سن ٹائمز ویڈیوز کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو نظر نہیں آرہا ہوتا کہ ماؤس کہاں پر ہے میں کس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت آسان طریقہ شیئر کروں گا جو آپ کے لیے ایزی ٹو یوز بھی ہوگا سب سے پہلے آپ اپنے براؤزر میں جائیے آپ کا کوئی بھی براؤزر ہو سکتا ہے اوپرا، فائر فوکس یا گوگل کروم جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں فار اگزیمپل میں فائر فوکس میں جاتا ہوں یہاں پہ سب سے پہلے میں ایک ایڈریس ٹائپ کروں گا www-designer.com اس کا لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس میں جانے کے بعد ہم گیلری میں جائیں گے گیلری میں جانے کے بعد یہاں پہ سرچ کا اپشن ہے سرچ میں آپ ہائی لائٹ ماؤس کو سرچ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے نظر آ رہے ہوں گے جس طرح یہ تھری بیکگراؤنڈ والا ہے تھری ماؤس والا ہے لیکن ہم کو کچھ سنگل والا چاہیے اور ایزی ٹو ویزیبل ہونا چاہیے یہاں پہ ہم فار اگزیمپل آرڈر بائی ڈاؤن لوڈز میں جائیں گے یہاں پہ آپ کو یس یہ نظر آ جائیں گے آپ کو سنگل والے بھی بلو بیکگراؤنڈ ہے گرین ہے سب سے زیادہ فیمس گرین ہے تو لیٹ اس ڈاؤن لوڈ دس ون ہم اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے پاس آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ کی آپشن نظر آئے گا پھر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس کو فائل کو سیف کیجئے سیف کرنے کے بعد ہم اپنے ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں جائیں گے یہ دیکھیں یہ فائل یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے ہم اس کو کٹ کریں گے یہاں سے کٹ کر لیجئے باقی سب کلوز کر دیجئے کلوز کرنے کے بعد اب آپ کو اس فائل کو دس پی سی میں سی ڈرائیو میں جہاں پہ آپ کی ونڈوز انسٹال ہے وہاں پہ آپ کو کلسرز کا فولڈر نظر آئے گا کلسرز کے فولڈر میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے اس کو ایڈمنسٹریٹر پرمیشن دیجئے کانٹینیو یہ دیکھیں یہ فائل یہاں پہ آ چکی ہے جبکہ اس کا بیک گراؤنڈ گرین ہے تو ہم اس کا نام بھی یہی رہنے دیں گے گرین ہائی لائٹ پھر اس کو کلوز کیجئے کلوز کرنے کے بعد اب ہم کو کنٹرول پینل میں جانا ہے کنٹرول پینل آپ کا کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے سٹارٹ مینیو میں یہاں پہ آپ سرچ بار میں جا کے کنٹرول پینل چوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈیسٹاپ میں جس طرح میں نے ڈیسٹاپ پیس کو رکھا ہوا ہے تو میں کنٹرول پینل میں ڈبل کلک کروں گا ڈبل کلک کرنے کے بعد اب آپ اپنے ماؤس کو یہاں پہ ایڈریس بار میں سرچ بار میں بھی سرچ کر سکتے ہیں ماؤس کے نام سے جس طرح یہ ماؤس آگیا ہے یا پھر سین اسی طرح ہارڈ ویر اینڈ ساؤنڈ میں آپ چاہیے یہاں پہ ڈیوائسیز اینڈ پرنٹرز کے نیچے آپ کو تو آپ کا ماؤس کا اپشن نظر آئے گا اس پر کلک کیجئے کلک کرنے کے بعد جب ماؤس کی پروپرٹیز اوپن ہو جائیں تو پوائنٹرز میں جائیں گے پوائنٹرز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرریڈی وینڈوز بیفالٹ پوائنٹرز موجود ہیں ہم ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے ہم کو اپنے بیگراؤنڈ والا چاہیے جو کہ آپ نے ابھی ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو ہم وہ چوز کریں گے یاد رکھئے کہ یہ آپ کو نارمل سیلیکٹ پہ ہی ہائی لائٹ رہنے دینا چاہیے نہ کہ آپ یہ جس چیز کا آپ چوز کریں گے اور بیک گراؤنڈ اسی چیز کا چینج ہوگا اس لئے ہم اس کو نارمل پوائنٹر پہ رہنے دیں گے نارمل سیلیکٹ پہ نارمل سیلیکٹ پہ رہنے کے بعد ہم اس کو براوز میں جائیں گے براوز میں جانے کے بعد یہ آٹومیٹکلی آپ کو کرسرز میں لے جائے گا کرسرز میں جہاں پہ ہم نے وہ فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی ہم ادھا جائیں گے گرین ہائی لائٹ یہ فائل جو ہم نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی تھی ہم اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد دیکھیں یہ نارمل سیلیکٹ پہ آٹومیٹکلی یہ سیلیکٹ ہو گیا ہے ہم اس کو اپلائی کر دیں گے اور اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیں گے ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پلیز اپریسییشن کے لیے لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اچھی اچھی اور آسان ویڈیوز بناتا رہوں تینکیو ویڈیو مچ با بای